وَسَفِينَةُ النَّجَا صلوات پڑھیں محمد وعال محمد بر واجب الاحترام مومنین کرام آپ اور میں خوش نصیب ہے اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے اللہ کی مہربانی ہم پر ہے اللہ نے ہم پر لطف عطا کیا وہ لطف یہ ہے کہ ہمیں حسین کا ایک محب بنا دیا ہمیں علی امن عبی طالب کے غلام بنا دیا یہ لطف ہے ہمارے لئے مولا فرماتا ہے کہ اے ہمارے ماننے والے اللہ نے پوری کائنات میں بہت ساری نعمتیں بنا دیئے اور تمہارے حوالے کر دئیے یہ کان اللہ کی نعمت نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کے اندر سننے کی طاقت بھی عطا کی یہ آنکھ اللہ کی نعمت اس نعمت میں نعمت کو بنانے کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی طاقت بھی اللہ نے عطا کی اور یہ زبان یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت اس کے ساتھ ساتھ بڑھنے کی طاقت بھی اللہ نے عطا کی یعنی پوری کائنات میں پہاڑ معدنیات بنائیں یہ سب کے سب ہمارے نعمت بنا کے دی لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے ماننے والے اے میرے شیعوں یاد دکھو یہ سب کے سب نعمت ہے اللہ کی طرف سے لیکن تم ذرا غورو فکر کرو ایک بڑی نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس نعمت کے بارے میں سوچو کہا مولا وہ بڑی نعمت کیا ہے فرما ہم آل محمد کی محبت تو تمہیں عطا کی ہیں تمہیں آل محمد کا ایک مہم بنا دیا اب ہم دیکھیں ہم کون ہیں بچہ بزر کے تحوشیع علی کے چاہنے والا اب یہ بتائے کی علی کے شیعوں میں سے سب سے پہلے کس کے نام ہے خاتون جنت جناب فاطمہ اللہ 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 اب دیکھ کتنے خوش نصیبے ہیں ہمارا نام ان ناموں میں آ رہا ہے جن کو اللہ نے معصوم بنا دیئے معصوم عن الخطا بنا دیئے لیکن پھر بھی ہم دے لیں ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے ہم معاشرے میں فرنا ہے ہم معاشرے میں بیٹھنا ہے اٹھنا ہے تو ہم کیسے بیٹھیں کیسے اٹھیں مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے صیرت پر عمل کرو ہمارے کردار کو دیکھو ہمارے قبدار کو دیکھو پھر تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب تم اٹھو گے کہے گا علی والا اٹھا ہے جب تم بیٹھیں گا کوئی کہے گا یہ علی والا ہے بہت بڑے علی کے شیعہ گزرے ہیں ابوزر غفاری میں سے مطلب مار آن امار یاسر اور ایک ہاری سے حمدانی مختصر کر رہا ہوں واقت پہلے بھی کم تھی اور اب اس سے زیادہ کم ہو گئی لیکن میرے آقا ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے اتنے میں ہاری سے حمدانی آئے ہیں دور دور سے سلام کر کے سر چکا کے چہرہ مرجا ہوا ہے گبراہت ہے جانے لگے مولانا کا حارس جی مولانا ادھر آؤ جب قریب آئے مولانا فرما بتاؤ یہ تمہارا چہرہ مرجا کیوں ہے یہ تمہارے جسم میں یہ کپ کپی کیوں ہے تو مولانا کل آپ نے جمعہ کا جو خطبہ بیان کیا اس خطبے نے مجھے بہت ڈرائیا تو مولانا فرما کی حارس یہ بتاؤ جمعہ کے خطبے میں کون سی بات تھی جس سے تُو ڈر گیا کہا مولانا آپ نے فرمایا پول سراد سے پہلے پول سراد سے پہلے جہنم کے ستر گاٹیاں ہیں تو مولانا میں اس لئے گبرا گیا پول سراد پہ آپ کھڑے ہوں گے لیکن پہلے ستر گاٹیاں ہمیں گزارنا پڑے گا مولانا میں اس لئے ڈر گیا میں کیسے گزاروں تو مولانا فرمایا کہ تم فخر کرو اللہ کا لہ لہ شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں علی جیسا امام عطا کیا فکر نہ کرنا پول سراد پہ میں ہوں گا جب تمہاری باری آئے جب تمہاری باری آئے تو میں پول سراد سے آواز دوں گا جہنم کے شولوں کو آواز دوں گا جہنم کے گاٹیوں کو آواز دوں گا اے جہنم اپنے آگ کو آگ کی گرمی کو کم کرو کیونکہ آج وہ آ رہا ہے جس سے علی کا رشتہ جھڑ چکا ہے کیوں فکر کرتے ہو اب کسی نے امام سے پوچھا یا امام یہ بتا دیجئے ہم نے سنا ہے کہ علی اور نابی طالب جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں تو مولا نے فرمایا ہاں بے شک حدیث صحیح ہے تو کہا کیسے ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ تو نے سنا نہیں میرے آقای دو جہانم فرمایا تھا یاد رکھو جو علی سے محبت کرے وہ مؤمن ہیں جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہیں تقسیم ہو گئی جو جو علی سے محبت رکھے مومن ہے جنتی ہے جو جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے جہنمی ہے اب بہر نکلیں حدیث حمدانی نے کہا مولا کیا بات ہے کیا جواب ہے آپ کا اس منافق کا مو بند کر دیا تو مولا نے فرمایا میں نے تو محفین کے حساب سے اسے جواب دیا اب تم میرا شیعہ ہے اب تم سنو تمہیں میں کیا جواب دے رہا ہوں میں علی امن عبی طالب پلے سرات پر کھڑا رہوں گا اور میں پلے سرات پر بیٹھ کر جہنم سے کہوں گا اے جہنم یہ تیرے حصے میں ہے اور یہ میرے حصے میں ہے یہ تیرے حصے میں ہے اور یہ میرے حصے میں ہے لیکن جب قیامت کے دن ہوگا میرے مولا فرماتے ہیں اے مانے والا یہ آنکھ اللہ نے تمہیں نعمت کے طور پر عطا کی ہیں اس نعمت میں اس امانت میں کبھی خیالت نہیں کرنا آج ہم دیکھ لیں ہاتھ میں تسبیر مجمع کے سامنے تسبیر لے کے تسبیر کے دانے گمانا اور بات ہے تنہائی میں تسبیح کے دانے دمانا اور بات ہے مجمع میں بات کرنا اور بات ہے عمل کرنا اور بات ہے جب تنہائی کے عالم میں ہو تو وہاں بات کرنا اور بات ہے میرا بولا فرماتے ہیں ذرا تصور کرو اے انسان تصور کرو اے جوان تصور کرو رات تو اپنے کمرے میں سونے چلا جائے لیکن تم بھول گئے دروازے کے کنڈی لگانا اندر جائے جو تم لیٹ گئے لیکن اچانک اچانک ہوا کیا اچانک ہوا یہ کہ ایک دبک بارش ہو گئی اس نوجوان کی ماں گپرا گئی میرا بیٹا تو اندر ہے کہیں ایسا نہ ہو بارش کی تھن کی وجہ سے میرا بیٹا بیمار نہ ہو جائے وہ اپنے بیٹے کے اوپر کوئی کمبل لگانے کے لیے اندر چلا جائے تو دیکھتا کیا ہے دیکھتا یہ ہے کہ بیٹا جوان بیٹا سو نہیں رہا برکہ آدھی رات تو موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے اب آدھی رات تو موبائل میں قرآن پڑ رہا تھا نہیں نہیں برکہ آدھی رات تو فیس بک پہ آج کل معاشرہ ہی ہے آدھی رات میں نیٹ چلا رہے ہیں پتہ نہیں اللہ جانے وہ موبائل میں کیا دیکھ رہا لیکن جب ماں نے دروازہ کھولا کوشش کرتا ہے کہ جلدی موبائل بند کر دی جائے لیکن پھر بھی بند نہ ہو بیٹے کی کوشش ہوتی کہ سرانے کے نجے چھپایا جائیں لیکن معصوم مرماتے ہیں اے جوان اپنی ماں کو دے کہ تم نے موبائل کو چھپا لیا لیکن تمہیں یہ احساس نہیں ہے وہ اللہ غیرے گان کے سن رہا ہے پھر بھی تمہیں اس اللہ سے شرم نہیں آتی قیامت دل میرے مولا فرماتے ہیں یاد رکھو جب قیامت کے دل ہوگا پوچھا جائے تم سے اے نوجوان تمہیں نعمت آنگ آنگ کے عطا کی تھی اس نعمت میں خیانت کیوں کیے تُو نے فلان فلم کیوں دیکھے فلان گانا کیوں سنے اس وقت کہے گا میرے اللہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا یہ میرے نعم عمال میں کون کون سے گناہ آپ نے لکھے ہیں یا اللہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پھر آیت سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ اس وقت اس کے زبان پہ مہر دی جائے لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ بول پڑیں گے یا اللہ یہ بگواس کر رہا ہے اس نے میرے ذریعے سے گناہ کیے اس وقت کہے گا قان یا اللہ یہ بگواس کر رہا ہے میرے ذریعے سے اس نے گناہ کیے ہیں جب یہ حالات دیکھیں گے تو معصوم رمضہ یاد لکھوں اے بندے خدا اللہ تمہیں آمانت کے طور پر یہ ہاتھ عطا کیے تھے اس آمانت میں خیانت کیوں کیے تو میرے عزیزوں آپ یہاں پہ جمع ہوئے پرسداری کے لئے حسین ابن علی کربلا میں قیام کیے اس لئے تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں اے دنیا والوں آمانت کیا ہے خیانت کیا ہے آمانت اور خیانت کے درمیان فرق کرنے کے لئے حسین کربلا میں آئے دو محرم کو کربلا پہنچے امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے نکلے بہت کم تعداد میں لوگ تھے لیکن جب کربلا میں امام پہنچے تو کوئی عمر سعید کے ساتھ آ رہے تھے ہر بار مولا حسین نے خدمت دیئے تو کوئی عمر سعید کے لسکر سے نکل کے امام کے لسکر میں شامل ہوئے جو در جو کربلا میں لسکروں کے آمد ہوئے اتنے میں جناب زینب کبران اولیائے مکرمہ جناب زینب کبران اپنے بائی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہا اے میرے بائی یہ کون آ رہے ہیں کہا بہن زینب یہ وہی لوگ ہیں جو حسین کے خون کے پیاسے ہیں اس وقت کہا کہ اے بھئیہ یہ تو بتا دیں کیا کوئی عاب کا بھی کوئی آنے والا ہے کہا بھئیہ عاب کا بچبر کے دوست تھا حبیب اسے خد لکھیں عزداروں مولا حسین نے خد لکھیں عرب کے دستور ہے جہاں کبھی دستور ہے جب خد لکھیں کہتے ہیں کہ فلان بن فلان باپ کا نام لکھا جاتا ہے لیکن مولا حسین نے خد لکھا من جانب حسین ابن فاطمت الزہرہ خد چلا گیا خد پہنچے حبیب کے پاس حبیب نے خضاب لائے تھے خضاب کرنے کے لئے جب خد لے کے آئے کہا کہ میں اب خضاب نہیں کروں گا میرے مولا کے خد پڑھ لوں گا جب خد پڑھ لئے خد پڑھ لینے کے بعد جب گھر آئے زوجہ نے پوچھا اے حبیب آپ کے چہرے بھی آثار کیا ہیں یہ کس کا خد ہے کہا میرے آقا حسین کا خد ہے کہا بتا حبیب کیا لکھا ہے تو کہا جب خاتون خود دیکھا حسین کے نام کے ساتھ زہرہ کا نام لکھا ہوا تھا تو حبیب کی زوجہ رچی کے روز فرمایا حسین اے حبیب حسین نے اپنے نام کے ساتھ زہرہ کے نام لکھا ہے یقین حسین پر کوئی بڑی مسئیمت آ چکی ہے تو ہاں ہاں حسین کربلا میں آ چکے ہیں حسین اپنے بہن زینب کو بھی لے کے آ چکے ہیں عزیز و اقارب کو بھی لے کے آ چکے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ نسرت کے لئے آ جام عزیز و جب یہ سنا حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے کہا حبیب کیا سوچا ہے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارا رائے کیا ہے تو اس وقت کہا حبیب ایسا سوچا تو اپنا امامہ مجھے دہ دیں اور میری چادر آپ رکھ لیں میں خود جاؤں گی پھرزند زہرہ کی نسرت کے لئے عزیز و یہ سنا حبیب کون ہے بس دو جملے آپ کی خدمت میں حبیب کون ہے پورا مساب نہیں پڑھوں گا عزیز و حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام سے کہا اے میرے غلام یہ گوڑا لے لیں کوفے کے باہر چلا جام کوفے کے حالات پورا شعب ہے میں آ جاؤں گا عزیز و حبیب کے آنے میں تاخیر ہو گئی تاخیر ہو گئی تو حبیب کے غلام نے گوڑے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا اے میرے آقا کے گوڑے اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہو گئی تو میں خود تجھ پر سوار رہو کہ فرزند زہرہ کی مدد کے لے جاؤں گا تو عزیز و حبیب نے سنا حبیب چیک کہتا ہے اے میرے آقا اے فرزند رسول اتنی مسئبت آپ پر غلاموں کو بھی غیرت آ رہی ہیں عزیز و حبیب پہنچے گوڑے میں تو غلام نے کہا کہ آقا مجھے بھی سال لے جائیں آقا آپ حسین پر قربان ہو جانا میں حسین کے آج اکبرت پر قربان ہو جاؤں عزیز و حبیب پہنچے کربلا میں کربلا میں پہنچے مولا نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی خیمے سے آواز آئے اما فضا یہ اللہ اکبر کی صدا کیوں بلند ہو رہی ہیں بتا کون آ گئے ہیں تو اس وقت فرمایا اے ثانی الزہرام حبیب ابن مظاہر آپ کے بائی حسین کے بچ پنے کے دوست آ گیا ہے تو فورا کہا جاؤ اما فضا حبیب سے کہہ دینا ثانی الزہرام اور یا مکرمہ جناب زینب کبرہ سلام کہتی ہے جب سلام کے نام سنا حبیب موبت تمہنچے مارک کہتا ہے آئے آقا زادیم اتنی غربت آ گئے آقا زادیم بھی غلاموں کو سلام کرنے لگے ازادار ایک وقت ایسا آیا حبیب ابن مظاہر مقتل میں گئے حبیب ابن مظاہر جب استغاثہ بلند کیا تو مولا حسین نے فرمایا اے حبیب تیری موت نے میں حسین کا پایا پازو توڑ دیا ازادار حبیب کے بعد زہر میں قین آئے جب زہر میں قین آئے شہید ہوئے تو مولا نے فرمایا اے زہر میں قین آپ کی شہادت نے حسین کا دائے پازو توڑا اب ازادار ایک وقت ایسا آیا اب پاس باغفہ آگئے جب اب پاس باغفہ نے کہا آقا حسین میری مدد کیجئے حسین کی کرسی سے گر پڑے اور حسین کمر تھانگ کہا اے اب پاس آپ کی موت نے حسین کے کمر توڑ دالی اے ازادار ایک وقت ایسا آیا حسین کا اٹھارہ سالہ کڑیل جوان جب گورے سے گرے اس وقت فرمایا بابا درکنی بابا میری مدد کے پہنچ جائے اس وقت حسین نے فرمایا اکبر تیری موت میں حسین کی بینائی ختم کر دی ہائے ازادار ایک وقت ایسا آیا چھے ماہ کا بیٹا حسین حسین کا چھے ماہ کا بیٹا جب اس میں تیرے شہ سے لگے تو حسین ابن علی نے کہا آہ میرا کلی جاگ کٹ کٹ گیا اے علیہ سکر تیری موت سے میرا کلی جاگ کٹ کٹ گیا اللہ حسین موسیقی